موسیقی موسیقی کورونا کے بڑھتے معاملوں کے پیچ پیام موڈی نے کی امتراشتی اوڑانوں پر پردیبندوں کی سمکشہ کہا سترکتہ ضروری ہے موسیقی نمشکار میں ہوں آپ کے ساتھ میشویتہ گھرگور آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی آئین ازٹ آلتے ہیں اترکھرنگ کی کچھ خاص خبروں پر خبر چمولی سے ہے جہاں پر پہاڑی محلاؤں اور کاشتکاروں کے بہتری نتپادن اور ان کے وپڑن کی سمجھت ویہستہ بنایا گیا ہے آپ کو بتاتے کی کاشتکاروں کی آردک کو مجبوط کرنے کے لیے نیای پنچائت جاک پاٹیو کے رینز گاؤں میں آتما پریوجن کا کار انترگردس سال دو ہزار اکیس بائیس میں سنچالت ہونے والے سبجی اتپادن چندریاں فارم فیلڈ سکوڈ پرسکشن کارشالہ کا آئی جن کیا گیا اس افسر پر گرام پردان پریپونڈ سنگھ راوت فارم فیلڈ سکول سنچالک عجید سنگھ راوتیلا کی ادھیاکشتہ میں NRLM کی سوائم ساہی تصمیتوں کی صدس سے اپستت رہے پرسکشن کارشالہ میں آت پریوجنہ کے مانویندر سنگھ نیگی نے بی ٹی ایم تقنیق کے کارکرموں اور ویباگیہ یوجنہ کی جانکاری دی اس کے تحت پارمپک جیوک ہے تھی وہ سبجی اتپادن مسالہ اتپادن فارم مشینری بینک پردان مندری میدہ سواسکار یوجنہ کی بھی جانکاری دی گئی سر میرا یہ ایماننا ہے کہ جو کرچیوہ کی یوجنہ اس میں محلاؤں کے لیے اور پوروشن کے لیے سب کے لیے اجل بہوشی کی یوجنہ ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے پہاڑے اتپاد ہیں جن کو ہمارکر تک نہیں لے جا پا رہے ہیں ان کو ہمارکر تک لے جائیں اور لوگوں کو سدھ اور کھانا ہم دیں تو ہمارا لکس یہ ہے کہ جو محلائیں آبی تک روزگار کے اس میں نہیں کھڑی ہیں تو ان کو سموہ کے مادیام سے اور کسی بیوہا کی یوجنہ کے مادیام سے روزگار کے ساتھ جوڑا جائے جیسے کہ ان کے گھر میں دو روپی آئے اور ان کا جو آرتھکستیت ہے وہ مضبوط ہو کہ ہمارا جو آتنا پروزنہ ہے بھارت سرکار سے بھارت سرکار سے سنچالیتی یوجنہ ہے اور اس کے مادیام سے سرکار کے تحت یہاں پہ سموہ کا گھٹن ہو چکا ہے اور ہم آتنا پروزنہ کے مادیام سے ان کو ان کے خاتے میں سیڈ مانی ریوالنگ پھڑنی اور خدر سرکشا کے تحت اور چمتہ بکاس کے تحت ان کے خاتے میں دھنگا سی گئی ہے اور ان کو پردسن کے روپ میں ان کو بیج بھی اپلپ کرائے جائے گا اور بہتر دھنگ سے کاریا ہو رہا ہے اور سرکار کی جو منصہ ہے پرمپرہ کا طریقے سکھیتی کرنا جو ہماری پرانی بیاستہ ہے جیوک طریقے سکھیتی کرنا ہے اور اس اتبادن کر کے سموہ کے مادیام سے ہمیں مارکٹ میں بیچنا ہے سموہ کے مادیام جس سے سموہ کی جو مہلائیں ان کی آجیو کا آچھا چلے گی اور یہاں پہ ادھک سے ادھک بڑھ چڑھ کر مہلائیں بھاگ لے رہے ہیں سموہ میں مہلائیں کام کر رہے ہیں اور ہمجھے پوری آسا ہے کہ سموہ میں جو مہلائیں جڑی ہوں ہیں ان کی آجیو کا آچھا چلے گی اور یہ سموہ بہت آگے چلے گا اور ان کا جو اتباد ہے وہ ہمارا راجیستر یا راجیستر پر ان کا اتباد جرور دیکھے گا سر ابھی تو ہم جڑے ہیں مگر دیرے دیرے ہم ایسے ہی کام بڑھاتے رہیں گے آگے تو سموہ میں ملاب ہم لاب دی سکتے ہیں جیسے اپنے ساگ سبجیوں ملاب اپنے گھر میں پسو پالا ہر کسی بھی بھی ہم اگر ایک جوٹ ہو کے ہم اس سموہ میں کام کریں گے تو ہمیں لاب جرور ملے گا اور ہم سرکار سے بھی ملاب لاب لیتے رہیں گے اگر ہم ایک جوٹ نہیں رہے یا کچھ کام ہی نہیں گیا تو اس کا لاب ہمیں نہیں مل پائے گا مہادی سمو سے ملے اور مجھے اس سموہ میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے جس سے میں آگی بڑھ سکتا ہوں اور اس سموہ میں مجھے بہت کچھ ملا سیکھنے کے لیے اور وہ بھونے کے لیے بہت کچھ ملا ہے جس سے کی میرا سموہ آگے بڑھی گا اور اس سموہ بھی سموہ میں بڑھ سموہ میں بڑھ سکتا ہوں ہمیں ہمارے کو بچانے کے لیے اور بھی ادھک گمبیرتا سے کارے کرنا ہوگا وہیں اس کارے کرم میں ان کے علاوہ کئی اور پڑے منتری بھی شامل ہوئے پہاڑوں میں رہنے والے لوگوں کے لیے جنگل بہت ہی اپیوگی ہے یہ جنگل ان کے مول بھوٹ ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں آج اسی عدیش سے چکراتا کے ڈاک پتھر ریور ادھکاریوں کی اپستیتی میں ون سرپنچوں نے سرپنچ ادھیاک شناب میں بھاگ لیا ون سرپنچوں کی بیٹک میں سرپنچ شورویر سنگھ کی نیر ویروڈی نیرواچت سرپنچ ادھیاکش فبلویر سنگھ کو سرپنچ ادھیاک شنابی بیٹک میں 142 سرپنچوں کا مادر 28 سرپنچ اپستیت ہوئے اس جناب میں نیر ویروڈ سرپنچ ادھیاکشو نے جانے پر شورویر سنگھ نے کہا کہ سرکار کی طرف سے ون پنچائتوں کے لیے جتنے بھی سرکاری یو جنائے آتی ہیں ان کی جانکاری لوگوں کو دی جا رہی ہے اور جلد سے جلد سب یو جنائوں کا لاب لوگوں تک پہنچائے جائے گا گرام لکشیار کا نیوازی ہوں میرے کو سب سے پہلے میرے گرام لکشیار والوں نے نیری ویروڈ سرپنچ چنہ ہے میں سب سے پہلے تو اپنے پورے سمسل لکشیار گاؤں کا دھنیواز کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے جس نشٹار ایمانداری کے ساتھ مجھے یہ پد دیا ہے میں ایمانداری کے ساتھ پورا تطپر ان کے ساتھ کندے سے کندہ ملانے کے لیے ہر سمیں تیار رہوں گا اور ایمانداری کے ساتھ ہر کاری کروں گا آج ڈاگ پتر رینج اوپس میں ہمارے کالسی بلوک کی سمسل سرپنچوں کی کھلی سبا کی گئی جس میں ایس ڈیو موڈے جی بھی پہنچ ہوئے تھے اور رینجر صاحب کی نرطوطو میں پورے بن بیبھاگ اسٹاپ کی نرطوطو میں آج جو ہے ڈاگ پتر رینج کاریالے میں کھلی سبا کی گئی ہے جس میں سمسل سرپنچوں کے دوارہ مجھے کالسی بلوک کا نیر ویروہ ادھیک چنا ہے جس جو سارے سرپنچوں نے مجھے یہ پہ دیا ہے میں ایمانداری کے ساتھ سچی لگن سے اس کاریہ کا پورا نرباہ کروں گا بالا جی ایکشن کمپنی کی اوڑ سے سی ایسی ستارگنج کو گود لیا تھا جس کی آج بالا جی کمپنی ایکشن کے ادھیکش نند کشور نے بھومی پوجن کا رسپتال کے نئے بھون کی نیو رکھ کر نرمان کام آرم کیا وہیں ادھیکش نند کشور نے کہا کہ جس طرح ہماری کمپنی کی طرف سے سن اسی میں ہریانہ میں حسار اور دلی میں چھے سو بیٹ کا ہسپٹل بنایا آگے کہا کہ ستارگنج سپتال میں چار ہزار سکوائر میٹر میں بیلڈنگ کا نرمان کرایا جائے گا جو دو منزلہ بیلڈنگ ہوگی جس میں ساٹھ کمرے ہوں گے دو آئی سیو اور ایک اوپی ڈی بھی بنایا جائے گا ہماری سنسکریتی یہ کہتی ہے درمپن کے کام جتنے ہوتے رہے جتنے ہی اچھے ہوتے ہیں چڑی چوچ بھر لے گئی چڑی چوچ بھر لے گئی ندی نہ گھٹیوں نیر دان دیے دھن نہ گھٹے کہہ گئے داس کبیر کہہ گئے داس کبیر اچھے کام کرنے کی عادت بنتی رہے بنتی رہے جب تک ہے ہماری کمپنی کی اچھا تھی کیونکہ ہم لوگوں نے پہلے سن اسی کے اندر اسہار کے اندر ہسپیٹل بنایا تھا جس کو بعد میں بڑا بنا کر کے نائنٹی بیٹس کا کیا گیا آج ایکسن ٹیسہ کا دلی کے اندر چھے سو بیٹس کا ہسپیٹل چل رہے ہیں جس میں سب ڈپارٹمنٹ ہے انکلوڈنگ کینسر ملٹی سپیسلٹی ہسپیٹل چل رہے ہیں اور ٹیسہ کو اپنے مند میں یہ تھی کہ ایسا ہی کام ہمارا کچھ نہ کچھ ستارگنج میں بھی ہونا چاہیے کیونکہ ستارگنج کی ہماری یونٹ جو ہمیں دیتی ہے اس کا کچھ حصہ بھگوان ہمیں یہاں لگانے کی شکتی دے اس کے انترگت ہم نے یہ فیصلہ کیا ہم یہاں پر کچھ دھرمپون کا کام آئی ایٹی روڑکی میں کروڑوں کے گون کے آروپ میں جیل میں بند آئی آئی ایٹی کے کرمشاری دیرچپادیائی کی جیل میں موت ہو گئی جس کے بعد دھرچپادیائی کے شف کو پوسٹ موٹم کے لیے سل اسپتال بھیج دیا گیا سوچنا ملنے پر سیویل اسپتال پہنچے مرطق کے پریجنوں نے اسپتال میں جم کر ہنگامہ کیا اور آئی ایٹی روڑکی کے ہی تین لوگوں پر کروڑوں کا آگبن کرنے کا آروپ لگایا ہے مرطق کے پریجنوں نے اسپتال میں جنگ کر ہنگامہ کیا اور ماملے کی کاروائی کرنے کی بات کہی ہے مرے پتی کے دیرہ جوپا دیا نام ہے ان لوگوں نے خبر بھیجوائے مجھے ابھی یہ گھنٹا پہلے کہ دیرہ جوپا دیا کہ اٹیک پڑھا دیا ان لوگوں نے میرے پتی کے جیل میں مروا دیا پولیس والے نے خبر بھیجوائی کام کا پردان سے کہ جیل میں ہی ان کی ڈیٹ ہوگا ان لوگوں نے بھیجوائے خبر ان لوگوں نے جیل میں مروا دیا سومن کمار نے منیشو کھنڈے اجی تندر دھیمری آئے کور ہے وہ وسیم رزوی کی اوڑ سے دیا گیا بیان ابتول پکڑتا جا رہا ہے اسی معاملے کو لے کر روڑکی کے منگلور میں وشیش سمدائی کے لوگوں نے بسٹے پر وسیم رزوی کے خلاف پردشن کیا اور اس کی گرفتاری کی مانگ کی لوگوں کا کہنا ہے کہ وسیم رزوی کے خلاف مقدمہ داج ہونے چاہیے اور انہیں بہت ہی غلط بیان دیا ہے لنڈورا کے نیجی نرسنگ ہوم میں مہیلا چکتسک کی لاپروہی سامنے آئی ہے اور جانکاری ملی کی نیجی نرسنگ ہوم میں مہیلا کی ڈیلیوری کے دوران ایک بچے کو سرکشت نکال لیا گیا لیکن دوسرے بچے کے ساتھ بڑی لاپروہی کی گئی مہیلا ڈاکٹر کی لاپروہی سے پیٹ سے ہی بچے کا حال ہاتھ نکالا دیا حالت بگڑنے پر مہیلا چکتسک نے اسے روڑکی لے جانے کی سلا دی جسے پریجن اسے روڑکی استیت ایک نیجی نرسنگ ہوم لے گئے جہاں آپریشن کے بعد بچے کا جن ہوا تو بچے کا ایک ہاتھ اس کے انگ سے نکلا ہوا تھا جسے دیکھ بچے کے پریجن پرسان ہو گئے جہاں وہی نے جب لاپروہی داکٹر نے مانگی تو ڈاکٹر نے ماملے کو نپٹانے کے لیے کہا جس کے بعد بچے کی موت ہو گئی اور پریجن بھڑک گئے بعد میں ماملے کی تحریر پولس کو دی گئی جانچ کے بعد مائلہ چکتسک کے خلاف مقدمہ دج کروانے کے لیے بھی کہا گیا ہے پریجن پر لے کر جاتے ہیں اس نے بتایا ہے نہیں اس نے اس کا ہاتھ جیسے کوئی مسین ہونا ایسا گھوما رکھا گا بچے کا ہاتھ پکڑ کے تو میں نے پھر کہا کہ تم ایسا کیوں گھوما رہی ہاتھ اس کا بتا دو ہم کیوں لے کر جائیں گے اپنی کسے تو اس نے کہا کہ نہیں تم تو بہت یہ ٹرینسن لے رہی تم بالکل نارمل بچہ ہے مطلب میں صحیح کر کے نکال لوں گی بچہ صحیح بکل تو اس نے اگر ہم بتایا نہیں بچہ کا ہاتھ نے توڑ دیا اس نے توڑا مطلب کٹا نہیں گھما 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 گھا توڑ دیا ہاتھ پھر مجھا آجائی ہاتھ ٹوٹنے کی بھی مجھے پھر میں رونے لگی کہ تم تو چچی تم تو اتنی رو رہی ہو اور میں ہے نہیں کہ ہاں جاننے والی تھی ہماری کہ تم تیتنی ٹینسن کیوں لے رہی تم تو ہو پلیس ہو رہی تو بیری تو حالت خراب ہو گئی پھر میں بہار آئی پھر میں نے کہا اب جال کو میں نے کہا اب جالی سے اٹھا لے دی ہاں سے سائشتہ کی بھی جان خطرے میں پھر میں نے اس سے کچھ سے مغلا ہمارے بچے میں کچھ ہے نہیں کہ نہیں کچھ نہیں میں نے کہا اب کیا ہوگا جب تم نے اس کا ہاتھ اٹھ توڑ دیا اب کیا کرے گی تو پھر میں نے اس سے بھی کہا میں نے کہا تم نے پہلے بتاتی ہم سا تو آپ کہاں لے گا جا ہم بھائی پھر ہم رونے لگے ہم تینوں ساتھ ایک دورانے تھی میرے بھائی دو بچے جڑوا تھے بچے لڑکا تھا لڑکی تھی در دیکھ رہے ہیں نا لڑکا تھا لڑکی تھی جو یہاں پہ ایک اسپطال ابھی کھلا ہے نیا جس نام صاحب میں اس کے چاہتے ہیں آپ اس خوشی نام ہے خوشی نام خوشی نام ہوئے نا خوشی نام میں ڈلیبلی ہوئی ہے دو بچے تھے لڑکا تھا ڈلڑکی تھی لڑکی تھی ڈلڑکی تو نورمل پیدا ہو گئی اور جو بچہ تھا ڈلڑکا اس کا موری طرح سے ہاتھ کٹ کے نکالا گیا ہے مطلب ڈلیبلی نورمل ایک تو لڑکی تو ہو گئی تھی جو بچہ ڈلڑکی تھی وہ تو آگئی تھی ہمارے سابی آگئی تھی ساڑھے ساڑھے آگئی تھی لیکن بچے کو وہ ابھی سیکھ رہی تھی ہمارے خیال سے آتا نہیں تھا اس پر بلکل بھی اس پر نہیں ہو رہا تھا تو وہ منہ کر دیتی لیکن اس نے بڑی خطرناک بس بتایا نہیں جا سکتا بڑے ہی مشکل سے بہت خطرناک ڈلیبلی کرا گیا ڈلڈیس تھی ہماری ڈلڈیس تھی ہماری اس کے بعد ساڑھے ساڑھے ڈلیبلی ہوئی نورمل ہوئی لڑکی ڈلڈیس تھی کے موہد زندگی بیچ میں ڈڈک تھی رہی بھی اس نے کوئی ریسپونس نہیں دیا اس کے بعد اس نے کہا پیتا جی کا ٹھون آتا ہے میرے پاس ڈلیبلیس تھی ساڑھے دس بج ڈلیبلیس تھی ہڈا ڈلیبلیس تھی ہوجہ ڈلیبلیس تھی ہوجہ نرین نگر میں بہتر وے سمدان دیوست کے موقع پر ڈاکٹر بھیم راو مبیٹ گھر پارک میں کانگریس نے تاویرین سنگھ کنڈاری کی ادھیکشتہ میں کانگریسیوں نے گوشتی کا آجن کیا اور اس سمدان میں موجود مولک ادھکاروں پر چرچہ کی گئی اس کارکرم میں کانگریس نے کہا کہ ادھکاروں کو پانے کے لیے کرتویوں کا نروہن ضروری ہے اس موقع پر پورپالی کا آدھیکش راجین سنگھرانہ سمیت کا انیتہ بھی موجود رہے ہر دوار میں سمدان دیوست کے موقع پر ویدان سبا جوالاپور کے گرام تیلی وال میں ایک کارکرم کا ایوجن کیا گیا جس میں پور مکہ منتری ہری شرابت اور مکہ اتتی رہے اس موقع پر ہری شرابت نے کہا کہ سمدان بچے گا تو دیش بچے گا اور باجپا سمدان بیروڈی ہے باجپا کی نیتہ سمدان خط کرنا چاہتے ہیں اور وہیں پردیش کے اپادیاکش نتو سنگھ نے کہا کہ آج ہمارا دیش مہنگائی اور بیروزگاری کی چرم سیما پر ہے باجپا سرکار دیش کو لوٹنے کا کام کر رہی ہے جہاں تک دوہزار بائیس کا سوال ہے چونکہ یہ جنتہ کا من بھی بند چکا ہے یہ جنجن کی آواز ہے اور جنتہ چاہتی ہے کہ یہاں پر پریورتن ہو اور ہمارے نیتاؤں نے پریورتن کی لیلی نکال کر ایک سندیش دینے کا کام کیا کہ آج پریورتن اترا کھن میں نہیں بلکہ پورے دیش کے اندر ایک پریورتن کی لہر چل نہیں ہے یہاں سب لوگ ترست ہیں یہاں کی ہماری ماتا بہنے بھی ترست ہیں جو رسوئی کے دام ڈیجل کے دام ڈیجل کے دام ڈیٹرول کے دام جو آسمان چھو رہے ہیں بڑتی مہنگائی سے سب بھی پیڑیت ہیں جو کڑوا تیلتا سرزو کا تیلتا اور تمام جو ہمارے کھانے پینے کی جردوں کے سامان ہیں آج وہ چرم سیما پر مہنگائی اترا کھن کے پیجل منتری بیشن زنگ چوفال نے پانی کی سمسیا سے لوگوں کو نجات دلانے کے لیے ہر گھر نل ہر گھر جل یوجنہ کے بارے میں بتایا اور جنتہ کو آشواسن دیا کہ مارچ دو ہزار بائیس تک یوجنہ کے تحت پورے پردیش میں اس یوجنہ کا کام پورا کر لیا جائے گا ورطمان میں اسی سے نبے پرتیشت کام پورا ہو چکا ہے اور انجگوں پر بھی کام چاری ہے دو ہزار بائیس تک کی یوجنہ ہے ہزار بائیس تک ہر گھر کو اس میں ہمیں پانی کا کنکشن دیں گے جس پہ پانی بھی ہوگا نل بھی ہوگا پردیش میں نبے پرتیشت کام پورا ہو چکا ہے ساری ڈی پی آر بن چکی ہے اس میں ٹینڈر بھی کول کر دیا گیا اب ٹینڈر ہوگے تو ٹھیک دار دورہ کام کرنا ہے پائیب لائن بچھانی ہے پائیب لائن بچھانے کے سروتوں کا بھی مہاپن ہو چکا ہے کیونکہ پائیب لائن کا ٹینڈر ہونا ہے ٹینڈر ہو گیا ہے اور کچھ کاموں میں یہ جرور ہوگا کہ پمپی یوجنہ ہے وہاں پر دس پرسینٹ ہوگا جو پانی ہوگا وہ سکتا ہے کہ 22 مارچ کے بعد بھی مل سکتا ہے کیونکہ بڑی بڑی یوجنہ ہے کروڑ تک کی یوجنہ ہے اور یوجنہ اس لئے کہ میں تو بسیج کر جر سکتی منتری کا پردان منتری جی کا دھنیباد دیتا ہوں کہ اتراخنڈے کی جو بسیم یہاں کی بسیم بھوگلی پرستی تھی یہاں کی چھدرے ہوئے گاؤں رشی کے اشکے راجہ جی موتی چوٹ آئگرز ریزف میں مالگاڑی سے ٹکرا کر ایک ہاتھی کے بچے کے موقع پر ہی موت ہو گئی وہاں ایمان ویبھاگ ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ دیر رات ہاتھیوں کے جھنڈ ریلو ٹریک سے گزرا اور ایک مالباڑی بھی وہاں سے گزری تب ہی اچانک پانچ فرشی اینر ہاتھی ٹرین سے ٹکرا گیا جس کی موقع پر ہی موت ہو گئی ہے موسیقی مالگاڑی دوارہ ٹکرا مانے لکسر کے ریاشی علاقوں میں جنگلی جانوروں کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے ابھی تک تو ازگر سامپ مگرمت جیسے جانور دیکھنے کو مل رہے تھے لیکن آج ایک تیندوں کے گھر میں گز جانے سے گاؤں میں افرتفری مجھ گئی لکسر کے ایتھل بزرگاؤں میں آج اس ووہ ایک ویکتی گھر میں اچانک ایک تیندوں آگھوز گیا تیندوں کے دیکھ کر گھر کے لوگوں میں کافی زیادہ پریشان ہو گئے تیندوں کے دیکھنے کے لئے لوگوں کی بھیڑ اکھٹا ہو گئی اس کے بعد لوگوں نے ونویباگ کی ٹیم کو سوچنا دی سوچنا پر ملنے کے بعد ونویباگ رینج کے عدیقاری موقعے پر پہنچے اور ونشیت عدیقاری نے کہا کہ یہ تیندوں آلگ بگ دو ورش سے تین ورش کے بیچ کی عمر کا ہے جس کو ریسکیو کر لیا گیا ریسکیو کرنے میں لگ بگ ایک گھنٹے کا سمیں لگا ہے اور اب اسے ہر دوار میں رینج لے جائے جائے گا بجے کے آسپاس ہماری کے انفرمیشن آئی اور یہ ایتھل ایک گاؤں ہے جو ہماری پتھرے سیکشن کے انترگت آتا ہے تو یہ پتھرے بن پتھر سے نکل کر کے گاؤں میں جھلا گیا تھا گاؤں میں مجھر ہے تو ان کے گھر میں یہ لگ بگ 9-9 بجے کے آسپاس گھوسا اور جیسے ہی ہمیں انفرمیشن ملا تو ہماری تراند جو ہماری ٹیم میں ہیں کیو آرکٹیو میں ہیں ہماری جو یہاں لوکل ٹیم میں ہیں ریسکیو دستہ ہے ٹیم ہے تو پوری ٹیموں کو ہم نے مبیلائز کیا چھیتری کی طرف اور آپ نے دیکھا ہوگا لگ بگ 10-10 بجے ہماری پوری ٹیموں نے وہاں پہ پہ پہنچ کر کے جو جس طرح سے کیج میں اس کو لینا تھا ہم نے کیج رکھا کہ اگر سیفلی اگر وہ کیج میں آ جاتا ہے تو یہ اس کے لئے اچھا رہے گا اور سیکن اوپسن تھا ٹیمکلائز تو ہم نے سکسسپولی اس کو کیج میں لے لیا اب اس کو ہم ریسکیو سینٹر کے اور لے کے جا رہے ہیں وہاں اس کا میڈیکل کرائے جائے گا اور جو بھی دشاں نردے سپرابت ہوں گے اس کے قورڈنگ ہی پھر آگے کیا جائے گا مرد اس کو ابھی دیکھنا پڑے گا ایٹلیس ابھی ہم نے اس کو اتنا اوپن نہیں کیا ہے پر بہت زیادہ نہیں ہے مرکہ چار سے پانچ سال اس کی ایج ہوگی اور جیسے بھی اتراکھنڈ کی اب تک کی خبروں میں فلال بس اتنا ہی اوڈیس جنیا کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی نمسکال موسیقی